ساوہ پتی مہودے سراب پینے سے ساریلی خانی اور آرکھتی خانی ہوتی ہی ہے ساتھی کا ساماجی جیون میں بھی وہاں بہت بری ثابت ہوتی ہے جہاں پر نصر بندی کھل گئی ہے مجھے پتہ ہے کہ مہاراش اور آنڈھ کے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر سراب بندی لاغو نہیں ہے وہاں پر دن دن گناہ پڑھتے جا رہے ہیں ماننے وال اس اندار پر جب ہم بچار کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے تین پر ستیاں ہیں نقصر واندی کسان بیدروہ دیش کے آنے بھاگوں میں اکال کی کھالی چھایا اور آنڈھولنوں کی بڑھتی بھی لہار میں نشط روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کانگرے سرکار کی اب تک کی خاد نیتی اور کرسی نیتی آسفل سے دوئی ہے اس کا مول کارن کیا رہا کارن کی وجہ ایک رہا ہے کہ کرانکاری بھومی صدھار اب تک تیش سال کے اندر بھی نہیں کیے جا سکے جبکہ سوزنطہ پرابتی کے پانچ ورسوں میں وہ کر دیے جانے چاہیے تھے اسی لیے ہم اس چھت میں اب تک آسفل سے دوئے ہیں راشتی سوطنتہ اور سنگران کے جبانے میں سب سے آکرسنگ نارا ہندوستان کے کروڑوں مانوں کو کسانوں کو دیا گیا تھا یعنی جمین ان کو دی جائے جن کے ہاتھ جمین جوتتے ہیں لیکن وہ راشتی آدرس آج تک بھی چیتاک نہیں کیا جا سکا ایک طرف کروڑوں ایکڑ پڑتی بنجر جمین پڑی ہے جو خود سرکاری آنکروں کے حساب سے 11 کروڑوں ایکڑ سے کم نہیں ہے ان جمینوں کا اپیوگ نہ ہونے کی وجہ سے آج خاد سمجھ سے ہمارے لیے ایک مہان ویویسکہ کا پرسن بن گئی ہے آج اسٹی آئے کی کروڑوں کھیت مجدور بھومہین آدیواسی ہرجن ایک طرف پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کروڑوں ایکڑ پڑتی بنجر جمین انیک روپ میں پڑی ہوئی ہے لیکن ان کا سنگم سماگم نہیں ہونے دیا جا رہا ہے اسی لئے آج بیکاری میں بھی اتنی بردی ہوئی ہے ہم یہاں نہیں کہتے کہ پڑتی بنجر جمین کو بھومینوں میں باٹنے اور بھومیش بار کے کرانتکاری کانون سے ساری بیکاری دور ہو جائے گی لیکن اس میں سندے نہیں ہے کہ اس سے بیکاری کی گنتی میں بہت بڑی کمی ہوگی سارکار کو اس طرح بھیان دینا ہوگا راشتری سرچہ کے بعد جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی سمسیا ہے خادے سمسیا انہی کلنوں سے اس کا سمادھان آج تک نہیں ہو سکا ہے بعد میں بھی ہم دوسروں کے انکے سہارے جی رہے ہیں ہمارا دیش تین روٹیوں میں سے ایک روٹی کے لیے دوسروں کا محتاج ہے یا ایک کلنک ہے جو آج تک ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے آج بھی ہمارا دیش کسی پردھان دیش ہے سواپتی مہودے جو ریپورٹ مد نشیر کے سمبند میں ہاؤس کے سامنے پیس ہوئی ہے میں اس کے سمبند میں اپنے بیچار رکھنے جا رہا ہوں اس ریپورٹ کے دو بھاگ ہیں ان دونوں بھاگوں میں بہت سی باتوں کا جکر کیا گیا ہے بہت ساری بیویچنا اس ریپورٹ کے اندر ہے میں اس کے بستان میں جانا نہیں چاہتا لیکن کچھ ٹھوس اور خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہاں ہے کہ کیا نسابندی ہمارے لئے آواز سیکھ ہے کیا یا جروری ہے کہ ہم مدپان نہ کریں اس پر دھیان دینے سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو بھی کام ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں چائوہ کھیتی کا ہو بیعاپار کا ہو یا پیترک یوگ اور بیگیان کا ہو اس کے لئے آواز سیکھ ہے کہ آدمی کا مستشک ٹھیک طرح سے کام کرے اگر مستشک کا سنتورن بگڑ جاتا ہے تو وہ اس کو ٹھیک طرح سے کر نہیں سکتا اور یا سراب ایک ایسی چیز ہے جو کی بیگتی کے مستشک کا سنتورن کھو دیتی ہے اسی لئے ہمارے دیش میں ہمارے نیتاؤں نے یہاں آواز سیکھ سمجھا تھا کہ اگر اس دیش میں ساماجک اور آرثک جیون کا سنتورن ٹھیک رکھنا ہے لوگوں کو کسی چیز کا گیان دینا ہے کسی چیز کو انہیں سکھلانا ہے تو اس کے لئے جروری ہے کہ انزان کا دماغ ٹھیک رہے اور اسی لئے نصابندی کا ہونا بہت ہی جروری ہے اس بات کا پرچار آجادی کے پہلے اور بعد میں بھی کیا گیا یا ہم دھانمک گرنتوں کو دیکھیں ہندو دھرم کے بیر تصاصل ساستروں کو دیکھیں کرسینز کی بائیبل کو دیکھیں یا مسلمانوں کی پویت قرآن کو دیکھیں تو کسی گرنت میں بھی اس پرکار کی بیچار دھارہ نہیں ہے کہ آدمی سراپیے ہر اسطان پر اس کا کھندل کیا گیا ہے سبھی پہنپورسوں نے چاہے ہوئے لوکمانتی لکھوں یا مہاتما گاندی جی ہوں جو کی اس دیش کے ساماجی کورانشٹی جیون کے لیے اکرسر تھے انہوں نے بھی اس بات کا کھندل کیا ہے اور کہا ہے کہ نصاب انسان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اس لیے اس کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے میں آپ کے دوارہ اس طرح کا دھیان دلاؤں گا کہ سراپ بندی کو جہاں جہاں بھی ڈھیل دی گئی ہے وہاں پر دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ حالت کتنی خراب ہوئی ہے سراپ بندی کوئی اچھی چیز نہیں کرنا چاہیے